اربن سٹی لاہور اور جی ٹی روڈ کے درمیان ریلویل لائن گزرتی ہے کیا اربن سٹی کو اس حوالے سے مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اربن سٹی لاہور کے حوالے سے ایک سوال بہت سے لوگ ہم سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اربن سٹی لاہور کا 22 سو فٹ کا گرینڈ انٹرنس گیٹ بن رہا ہے جی ٹی روڈ پر تو جیسے ہی کوئی شخص جو ہے وہ جی ٹی روڈ سے اربن سٹی میں داخل ہوگا تو آگے تو ریلوی ٹریک ہے اس ریلوی ٹریک کو کیسے عبور کیا جائے گا اور اربن سٹی لاہور کی اس حوالے سے کیا سٹریٹیجی ہے؟ اس حوالے سے ہماری اربن سٹی لاہور کی انتظامیاں سے بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے واضح کیا کہ جی ٹی روڈ کے پیرالل ریلوی ٹریک جو ہے وہ تقریباً لاہور سے اسلامبہ تک تمام ہاؤزنگ سوسائیٹیز اور تمام ایریا سے گزر رہا ہے لیکن جتنی بھی ہاؤزنگ سوسائیٹیز جی ٹی روڈ پر بنائی گئی ہیں تو انہوں نے اس حوالے سے بہت سے اقدامات کی ہیں اربن سٹی لاہور بھی جی ٹی روڈ سے جو انٹرنس بنا رہا ہے اس حوالے سے ریلوی انڈر پاس بنائے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ دیکھیں اگر اگر آپ نے مختلف ہاؤزنگ سوسائیٹیز کو دیکھا ہو تو جیسے لاہور سمارٹ سٹی نے اپنا انڈر پاس اپروف کروایا ہے اسی طرح اگر آپ آگے آئیں اور بہت ساری ہاؤزنگ سوسائیٹیز جس میں کھاریاں کی سرائی علمگیر کی ہاؤزنگ سوسائیٹیز دیکھیں جس میں سٹی ہاؤزنگ کھاریاں ہے اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ براغ سٹی ہے اس کے علاوہ آپ فردر آگے آئیں تو آپ کو نیو میٹرو سٹی گجر خان اس کے درمیان سے بھی ٹریک گزر ہے تو الٹی میٹلی جتنی سوسائیٹیز جو ہے وہ جیٹی روڈ پر بنائی جائیں گی تو ان میں سے ریلوی ٹریک جو ہے وہ گزرتا ہے اور اس کا حل تمام ہاؤزنگ سوسائیٹیز کو کرنا پڑتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ تمام ہاؤزنگ سوسائیٹیز جو پاکستان ریلویز ہے وہاں سے اپروول لیتے ہیں اور ایک ریلوی انڈر پاس کے ذریعے وہ اپنی سائٹ تک ایکسیس کرتے ہیں لیکن اربن سٹی لاہور کی اپروچ اس حوالے سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہم نے جو پاکستان ریلویز سے اس حوالے سے رابطہ کیا تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو انڈر پاس آپ دیں گے وہ ٹیکنیکلی تھوڑا چوڑا انڈر پاس ہوگا مثال کے طور پہ عام طور پہ جتنی بھی ہاؤزنگ سوسائیٹیز ریلویز سے انڈر پاس لیتی ہیں اس کی وٹس یا اس کی چڑائی جو ہوتی ہے وہ ستر اسی فٹ ہوتی ہے ستر اسی فٹ انڈر پاس کے ذریعے ہی اس سوسائیٹی تک ایکسیس کیا جا سکتا ہے لیکن اربن سٹی اس حوالے سے پرعظم ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہی جو ریلوی انڈر پاس ہے یہ دوسری سوسائیٹیز کی نسبت زیادہ چوڑا ہو یعنی تقریباً جو ہے وہ ڈیٹھ سو فٹ چڑائی کا انڈر پاس اپروف کروانے کے حوالے سے جو مشاورت ہے وہ جاری ہے اور انشاءاللہ جیسے ہی ریلوی انڈر پاس اپروف ہوگا تو اس کے لیے اربن سٹی لاہور یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایک چوڑا انڈر پاس ہو تاکہ جتنی گرینڈ انٹرنس ہے اس کے حساب سے ہی آگے ریلوی انڈر پاس ہوگا تو لوگوں کے لیے کمیوٹ کرنا آسان ہوگا تو ریلوی انڈر پاس کے حوالے سے جو اربن سٹی لاہور کا پلان ہے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا مجھے امید ہے کہ اب آپ تک یہ چیزیں بہتر انداز میں پہنچ چکی ہوں گی کیونکہ اب کوئی بھی ہاؤزنگ سوسائیٹی اٹھا کے دیکھ لیں اگر مثال کے طور پر لاہور سمارٹ سٹی ہے تو انہوں نے بھی انڈر پاس اپروف کروا ہے لیکن ان کے کچھ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ابھی تک لاہور سمارٹ سٹی کو کچھ ہرڈلز کا سامنا ہے کیونکہ وہاں پر جو زمین ہے وہ کچھ سرکاری زمین بھی موجود ہے اور سرکاری زمین کو ایکوائر کرنا ٹیکنیکلی تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اربن سٹی لاہور کی جو زمین ہے جہاں پر یہ اپنا گیٹ بنا رہے ہیں یا جہاں پر انڈر پاس بنائیں گے تو اس حوالے سے ان کی اپروچ یہ ہے چونکہ وہ پرائیویٹ لینڈ ہے تو پرائیویٹ لینڈ کے اپروول لینا جو ہے وہ نسبت آنسان ہوتا ہے تو اربن سٹی لاہور جو ہے وہ جلد اپنا اپروول لے کے اور جتنے لوگ اربن سٹی کے سٹی ونچر بلاک کا وزٹ کریں گے یا سٹی ونچر بلاک میں رہائش اختیار کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ ریلوے انڈر پاس کے ذریعے بہ آسانی اربن سٹی لاہور تک پہنچ سکتے ہیں تو یہ تمام انفارمیشن آپ تک پنچا دی امید کرتا ہوں بہترین انداز میں پہنچ چکی ہوگی اربن سٹی لاہور کے حوالے سے بکنگ کروانا چاہتے ہیں معلومات لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم لمحہ بلمحہ روزانہ کی بنیاد پر آپ تک یہ معلومات پہنچاتے رہیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اربن سٹی لاہور کی ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ اور جو جو چیزیں پلانڈ ہیں وہ تمام آپ تک ہم بروقت پہنچا سکے بہت شکریہ اللہ حافظ